ویلگم بیک کیابنٹ آر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر استخار نے کہا ہے سیور ملیٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی مباحثوں سے الگ رکھا جائے کون ڈیل کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے سب قیاس آرائیاں ہیں راول پینڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں دی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ بطور قوم ہم نے تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا لائن آف کنٹرول پورا سال پر ام رہی اور اطراف کی آبادی کے حالات میں بہتری آئی ہے انہیں نے کہا کہ بھارت جنوہ اور عالمی معاہدوں کے خلاف ورسیاں کر رہا ہے کیونکہ وہ اندرونی دور پر مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور وہاں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ جاری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو میں خاک کے خود ارادیت پر کشمیریوں کو خراجہ کی عدد پیش کیا اندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدر بھکیاں اور لو سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا جو ہوتا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد انڈین ایلیگلی اوکیوپائیڈ جمعوین کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرفی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اٹھانا ہے ہندوستان کی فورڈ نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا اس پرٹیکلر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشتگرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی ازاد کشمیر کے علاقے شاردہ میں اپنے گھر میں موجود ہے سترہ سے انیس دسمبر کو سرعیو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائبینل اور کشمیر کی فائننگز چشم کشائے دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو دعو پر لگاتے ہوئے دیفنس پروکیومنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجفہ نے ہر فورم پر افغان مسئلے پر بات کی افغانستان کی صورتحال بار پاکستان میں ہونے والی اوائیس اجراس کے بھی مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں تاہم افغانستان کی موجودہ صورتحال سنگین انسانی عالمی کو جنم دے سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقین ہی بنا رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو سن دوزار اکیس میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی رٹ بہال ہوئی بارڈر منیجمنٹ کے تحت پاک افغان بیندل اقوامی سرد پہ بارڈ لگانے کا کام تقریبا 94 فیصد مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71 فیصد سے زائد بارڈ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے یہ امن کی بارڈ ہے یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی پاک افغان سرد پر پاکستان کی 1200 سے زائد بارڈر پوسٹ ہیں جبکہ سرد کے دور سی جانب ابھی تک صرف 377 پوسٹ قائم ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاک افغان سرد پر بارڈ لگانے سے سمگلنگ منشیات کی نقل و حمل پر قابع پانے میں مدد ملی ہے میجر جنرل بابری افتخار نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے دہت 78 سے زیادہ دہشت گر تنظیموں کے خلاف بھرپور کار روائیاں کی گئیں انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں 31 ملین کھلاگت سے 831 فرقیاتی منصوبیں شروع کیا گئیں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ منصوبیں پائے تکمیل تک پہنچ گئے ہیں ان منصوبوں میں مارکیت تعلیمی دارے اور اسفتال شامل ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سی پی کو ثبوتاج کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا گیا بدوجسان میں 199 ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابری افتخار نے فیک نیوز کے ذریعے اداروں کو بدنام کرنے کی مضموم سازشیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن ایسا کرنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے آئندہ بھی ناکام ہوں گے